مرادباد کے تھانا منجولہ چھتر کی گرام پنچائت چودھر پور میں اس سمیں ہڑکم مجھ گیا جب پریوار کی لوگ صبح سو کر اٹھے جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں پہنچے تو ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکے کیونکہ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور کمرے میں علماری کے تالے ٹوٹے ہوئے تھے پریوار کے لوگوں نے جب علماری کو دیکھا تو علماری میں رکھا سونے چاندی کا سمان اور نقد روپے بھی غیب تھے پریوار کے صدر سے دوارہ بتایا گیا کہ ابھی پچھلی ہفتے ہی ان کی بیٹے کی شادی ہوئی ہے اور شادی میں بلٹ موٹر سائیکل لانے کے لیے سسرال سے ملا کیش بھی رکھا تھا چون نقدی زیور اور گھر کا انہیں سمان چوری کر فرار ہو گئے ہیں بلٹ دوارہ تھانا منجولہ پہنچ کر شکایت درج کرائے گئی ہے بلٹ کا کہنا ہے کہ ان کے یہاں پر پورو میں بھی چوری ہو چکی ہے لیکن چور پکڑے نہیں جا سکے اس بار پھر چورو دوارہ چوری کی گھٹنا کو انجام دیا گیا جس کو لے کر پورا پریوار صد میں میں ہے نئی نویلی دلہن بھی گھر میں موجود تھی اور سبھی لوگ چھت پر سو نہیں چلے گئے تھے چورو دوارہ مکان کی دیوار پھانت کر چوری کی واردات کو انجام دیا گیا جس کو لے کر پورے چھیتر میں ہر کم بچا ہے اور گرامیڑو دوارہ چوری کی وارداتوں پر انکش لگائے جانے کی مانگ کی جا رہی ہے سٹی چانل سمداتا نے جب پھڑت پریوار سے بات کی تو ان کے دوارہ بتایا گیا آپ لوگ سب کہا تھے ہم لوگ باہرے سو رہے تھے آپ کو کب پتہ چلا گیا آپ کے ہاں چوری ہو گئی ہے کتنا سمدھ چلا گیا ہوگا آپ کا لگ بار لگ بار چال لاک کا سمدھ دو لاک کی چیز ڈھائی لاک ہوگی نگت چال لاک ہوگی اتنا پیسے کیسے رکھے تھے آپ کے مان ساتھی میں ملیتے پیس لڑکے بھی آپ کے دوارہ تحریر دیدی تھانی میں کیا بول رہی ہے پولیس پولیس یہی کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ نائز لالی بھی یہ تھوڑی تمہاری ہے نا پاچ پہ چھا پہری چھوڑی ہو گئی چھتا پہری ہو گئی آپ کیا چاہتے ہو آپ یہ چاہتے ہیں ہمارا انساب بلے ہم پہلے بھی کبھی چھوڑی ہوئی ہے پہلے بھی کبھی بار چھوڑی ہو چکتے یہ چھوڑیاں ہوتی رکھتے ہیں چھوڑی کا پتہ ہی نہیں جلتا آپ تک پتہ ہی نہیں جلا اس بار ہی ہمارے دل سے ہے کہ جو بھی چھوڑ ہے وہ سامنے تو آپ ہے آپ، چھوڑی قتی ہے